بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم طلع علی محمد وعلی آل محمد کما قلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مسلمان عورتوں کے فقی مسائل سطر کے احکام سطر کے لغوی مہینے پردہ پوشی کے ہیں اور اطلاح شرعہ میں سطر کا اطلاح جسم کے ان حقوں پر ہوتا ہے جن کو میاں بیوی کے علاوہ جوسروں کے سامنے ظاہر نہیں کیا جا سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خبردار تم لوگ مرحانہ ہونے سے بچو کیونکہ تمہارے ساتھ وہ ہے جو کبھی تم سے جدا نہیں ہوتا ہے سوائے قضاء حاجت کے وقت اور بیوی سے مدائمت کے وقت لہذا تم ان سے شرم کرو اور ان کی عزت کرو بہوالا سرنس پروزی شریعت نے یہاں تک حکم دیا ہے کہ کوئی مرد یا عورت کسی دوسرے مرد یا عورت کی شرمگاہ پر نظر نہ ڈالے ارشاد نبوی ہے کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کی شرمگاہ کو نہ دیکھے اور نہ کوئی عورت کسی دوسری عورت کی شرمگاہ پر نظر ڈالے اس کے علاوہ اور بہتی آحادی سے صحیح ہیں جن میں سختی کے ساتھ برہانہ ہونے سے روکا گیا ہے اور ستر پوشی کی تاہیت کی گئی ہے ستر کے حضور جو تو عورت کا پورا وجود ستر میں داخل ہے روایت ہے عورت کا پورا وجود ستر ہے بہوالہ سنن ترمیزی پھر بھی عورتوں کے ستر کے حضور کو مردوں کے پنیسپت زیادہ وزید تیمانے پر بیان کیا گیا ہے ان کو حکم دیا گیا ہے کہ اپنے چہرے اور ہاتھوں کے علاوہ جسم کے باقی تمام حصوں کو پردے میں رکھیں چہرے کا حکم جب چہرہ ہی زیب و زینت کا اصل ہے اور حسن جمال کا مرکز ہے پتنے میں واقع ہونے کا سبب ہے تو ایسی صورت میں اس کا چھپانا بھی ضروری ہے بلکہ جن محترم حصیوں نے اس کے ظاہر کرنے کا حکم دیا ہے انہوں نے یہ شرط لگائی ہے کہ اس پر میک اپ نہ کیا گیا ہو اور پتنے کا خوف نہ ہو لیکن یہ دور بے ہیائی اور یعنیت اور نگہ بن کا دور ہے اس دور میں شرافت نام کی کوئی چیز نہیں ہے ایسے نازک حالات میں متلمان عورت کو اپنا چہرہ چھپانا واجب ہے تاکہ اپنی کرامت برقرار رکھ سکے اپنی عزت و وقار کو قائم رکھ سکے ارشاد باری طالع ہے سورة الاخزاب آیت نمبر 69 تجمہ، اے نبی، اپنے بیویوں، لڑکیوں اور مومنین کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کو ڈال لیا کریں کیونکہ ممکن ہے کہ وہ پہچان لی جائیں گی پھر انہیں ستایا نہیں جائے گا اس آیت کے سلسلے میں علامہ ابن جوزی کا قول ہے کہ وہ اپنے سروں اور اپنے چہروں کو چھپائیں گی علامہ ابو حبان اس آیت کی تفصیل میں لکھتے ہیں کہ عورت اپنے تمام جسم کو چھپائے گی اور علیہن سے مراد علا وجوہین ہے یعنی اپنے چہرے کو بھی چھپائیں گی ابو بکر راضی کہتے ہیں کہ اس آیت میں واضح دلیل ہے کہ عورت اپنے چہرے کو چھپائے رکھے تاکہ ازلک جسم کے لوگ تمہ نہ کر سکیں بہرحال علماء کرام کے ان اقوال کی روشنی میں اور موجودہ حالات کے پیش نظر چہرہ چھپانا ضروری ہے اسی میں مسلمان عورت کے لیے آفیت ہے نماز میں ستر کی مقدار نماز میں عورت اپنے پورے جسم کو دھکی گی حتی کہ پندلی، قدم اور سر یا سر کا کچھ حصہ کھلا ہے تو نماز صحیح نہیں ہوگی البتہ چہرہ اور دونوں ہتیلیاں اگر کھلی ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر وہ کوئی اجنبی آتی ہے تو اس وقت چہرہ اور ہتیلیوں کا ڈھکنا بھی ضروری ہے سعودی عرب کے مفیع آزم علامہ شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز فرماتے ہیں بالکہ عورت کو چہرہ اور دونوں ہتیلیوں کے علاوہ باقی تمام جسم کا چھپانا ضروری ہے اور اگر سطر میں سے کچھ حصہ کھلا ہے مثلاً پندلی، پیر، سر یا سر کا کچھ حصہ تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے اللہ تعالیٰ کسی بالکہ عورت کی نماز بغیر دپٹے کی نہیں قبول کرے گا بہوالہ سنن ابی دعوود ترمیزی و احمد اور آپ نے فرمایا عورت پورا کا پورا پردہ ہے اور ابو دعوود کی روایت ہے کہ حضرت ام سلمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک ایسی عورت کے بارے میں سوال کیا جو ایک چادر اور ایک دپٹے میں نماز پڑتی ہے اس کے پاس پجامہ نہیں ہے تو آپ نے فرمایا اگر چادر اتنی لمبی ہے کہ اس کے دونوں پیروں کو ظاہری حصے کو چھپا لے تو صحیح ہے نیز شیخ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی اجنبی آدمی ہے تو عورت کے لیے اپنا چہرہ اور دونوں ہتھیلیوں کا چھپانا ضروری ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین تم آمین